انسانوں کو خرید آ گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائے گی درفیق نے کہا ہے کہ مولانا تارک جمیل کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے بلکل بھی حکومت ایسے نہیں آئی جیسے انہوں نے کہا ہے مولانا تارک جمیل نے کہا تھا کہ پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کو خریدہ گیا اور کس طرح لوگوں کو خرید کر دھوکے سے حکومت بنوائی گی ان کا کہنا تھا کہ کیا یہ اللہ اور اس کے نبی کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے یہ بیان دینے کی دیر ہی تھی کہ تمام لوگ مولانا تارک جمیل کے خلاف ہو گئے اور تبلیغی جماعت والوں نے بھی مولانا تارک جمیل کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا ہے تبلیغی جماعت کا نام آج ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے تمام اداکار اور تمام لوگ مولانا تارک جمیل کے ساتھ کھڑے ہیں منی بٹ نے بھی یہ انسٹرگرام پر اپنی پوسٹ جگائی ہے لیکن آپ تبلیغی جماعت سے تمام لوگ مولانا تارک جمیل کو نکال سکتے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے نہیں تارک جمیل کا کہنا تھا کہ میں سیاست کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا لیکن عام شہری ہونے کی ہے اس کیسے میرا یہ حق ہے کہ میں اپنی رائے دے سکوں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ واقع مولانا تارک جمیل نے ٹھیک کیا یا غلط کیا کومنٹ پر اپنی رائے ضرور دیشئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ